جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کوئی اور راستہ بھی تو اکنات سکتے ہیں کہ آپ کیا کہاں پہے کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس سکھ لے جائے جا سکتا ہے بھئی جہاں پر مسئلہ ہے جہاں پر کلیش ہے جہاں سے اس سے تین کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے جہاں کا معاہدہ ہے جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے جہاں شیلنگ ہوئی ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے اب ہی ہے کیا بات کرتے ہیں اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اکاوز دیوی اتوار بارہ نمجی لبن میں اکاوز دیوار اکاوز دیوار اکاوز دیوار دیوارہ نمجی لبن میں اکاوز دیوارہ نکالا جائے گا کیا انتظام کیا کیا آپ سے کوئی راستہ کیا بیا کیا انتظام کیا اب جب کارپور پر شہر کیا ہم سے تحریک لبیق پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی جنہیں بھی رابطہ نہیں کیا ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس سے لے جائیں گے اور انہوں نے کہا جی چھیک ہے اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیئے اور اپنی حد کو بند کر دیا ٹھیک ہے اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے یہ بات انتظامیہ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیئے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازہ نہیں ہے بھائی جہاں پر ہم نے ملا شریف کا جلوس کیا ہے وہ متنازہ جگہ ہے ہی نہیں وہ متنازہ تو اس سے تین کلومیٹر آ گیا اور وہ بھی تنازہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں وہ بزار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے جہاں پر متنازہ ہے اس سے تین کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے ہویلیاں ہویلیاں چوک سے تین کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے جو مسئلہ ہے تنازہ کا وہ ہویلیاں بزار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں ہم نے حویلیاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں نہ کسی کی زد کا مسئلہ ہے نہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے آپ نے نشان نہیں کیا کہ یہ کچھ ساتشی کے ناصر تھے وہ ساتشی کے ناصر کچھ سٹیٹ ایکٹر تھے یا نون سٹیٹ ایکٹر تھے بھائی جس نے بھی دیکھیں ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا جائے جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے کوئی نون سٹیک ہمیں مارنے والا نہیں تھا جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے وہ باوردیاں پین کر آئے یہ ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے یہ گولی چل رہی ہے یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہوگے ہم نیتے ہیں بھئی ہم نیتے ہیں وہ سامنے شخص کھڑا ہوگے گولیاں چلا رہا ہے میں خود کھڑا ہوگا دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنی سپیڈ بڑھاؤ یہاں سے نکلو یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیئے مقدمات کا بھئی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں ہمارا تو آپ کو بتایا ہے نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپطالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتکڑیاں لگا دی گئی ہیں جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں ملاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے یہ تو وہ لوگ بتائیں گے ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد تین ہے ٹھیک ہے جی جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا ٹھیک ہے جی اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ تیرہ افراد ہیں یہ مکمل تعداد ہے اچھا آپ صاحب میرے سوال کے دو پوشنز ہیں ایک آپ کا ویڈیو پلک سوشل میڈیا پر وائنس ہونا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دی رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران صاحب کو غصہ ایک چینل یا چند انکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو دانتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کی قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایڈیوکیشن لگتا ہے آپ کے کار پرانے پر بھی اشتیار آتا ہے کائنٹی آج آپ بیٹھن میں ہیں موکے وہ دنیو بچانٹیوں کے ان چند چینل اور ان انکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دے چیز پر آپ کو غصہ ہے ایک سوال مکمل کے دیکھیں بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صافی عامد میر صاحب ہیں ایسے ہی ہے آپ ان کو صافی مانتے ہیں پہلے تو آپ جواب دینا کہ آپ کے ہاں سے صافی کون ہے ہمارے ہاں تو آپ سارے صافی ہیں سارے صافی ہیں ہم تو سب کو صافت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیمرامین ہیں یا صافی ہیں یا نیوز ریپیٹ رہے ہیں آپ ان کو صافی مانتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں اگر آپ سارے ان کو آرن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں اچھا آپ ان کو آرن کرتے ہیں آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے تو میں اس کو لنٹی نہ کہوں تو اور کیا کہوں تو بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا اچھا آپ کا سربراہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے وہ لنٹی ہے اب دیکھیں نا پھر آپ بات کریں آپ کا سربراہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی بات ہی مجھے یہ بتائیں میری بات سنیں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو مہرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے میں بتاؤ کہاں جاؤں میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے ہم تو اور جگہ بینڈ ہیں ہمیں تو دکھائیں نہیں جاتا آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر اتجاج کرتے ہیں میرے پاس دس لاشیں اور آ جائیں گی میں کہاں جاؤں گا میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو اسی ملک سے کروانا ہے نا میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا اسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے مجھے یہ پوسٹ مارڈم چاہیے صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ ایمبلنس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں مجھے بتاؤں میں کہاں جاؤں آپ بتائیں آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہدہ کی تعداد پچاس سے اوپر ہو چکی ہے ایک مقدمہ درج نہیں ہوا یار مرے تو ہیں نا شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں بتائیں ہم کہاں جائیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ میں ایک ہزار بار لانت بیجتا ہوں آگے بات کریں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے ہم سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں جس کے نزدیک مجھے وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں اب بتائیں ہم مظلوم بھر رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے سابقی ایک چیز دکھئے ہیں کے پی کے اندر جو ہے وہ حکومت ہے وہ پی ڈی آئی کی ہے پولیس کی جو ہے وہ پی ڈی آئی کی ہے اور پی ڈی آئی کی ہے پہلی ہی آپ اور تعلوان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لئے حملہ اپنے لئے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کے وہ کیا ہو تھا آپ کو لگتا ہے کہ تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہے وہ آپ کی مقبولیت کو استعمال کرنے تحریک انصاف کی مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے بھائی ہو سکتا ہے نا تو یہ حکومت کا کام ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے میں تو نہیں جانتا ان کو میں تو وہاں ذمہ داروں کا تحیم نہیں کر سا حکومت کس کی ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے نا تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آریں دے رہے ہیں ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں وہ ڈی سی کو بلائیں ڈی پیو کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں چلی ہے بھائی سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے ہم سے گلہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لین پر پہلے چلے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لینیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اٹریشنل کمیشن کی بھی انکوائری بھی لگوائیں گے سارا کچھ کریں گے اور اس کے بعد حرات تک جائیں گے اپنے انصاف کے لئے بہت شکریہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ جب وہ پروگرم دیکھو بھائی میں نے یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو کہہ رہا ہے ان کے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے میں اس کو کیا کہا سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ